انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں تو وپکشی دل سنسد کا سطر ختم ہونے کے بعد بھی ابھی بھی ان کا ویروت پردرشن جاری ہے اور یہ دیکھئے پیدل مارچ نکال رہے ہیں وپکشی دل کے نیتا اور یہ یہاں سے ویجے چوک تک جائیں گے ویجے چوک تک مارچ نکال رہے ہیں وپکشی دل کے نیتا ہنگامے کی وجہ سے سنسد کا سطر دو دن پہلے ختم کر دیا گیا وپکش کے فلوٹ لیڈرز نے میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد تیع کیا گیا کہ یہ مارچ نکالا جائے گا وپکش کا کہنا ہے کہ مہلہ سانسدوں کے ساتھ دھکا مکی ہوئی جو کی ٹھیک نہیں ہے بلکہ ارجن کھڑگے کے چیمپر میں وپکشی نیتاؤں کی اب سے کچھ دیر پہلے بیٹھک ہوئی چرچہ ہوئی اور اس کے بعد ویجے چوک تک مارچ کرنے کا بات کہی گئی وپکشی پارٹیوں کے فلوٹ لیڈرز کی میٹنگ میں یہ تیع ہوا کہ وپکشی ڈلوں کے نیتاؤں مارچ کریں گے کل جو کچھ بھی راجی صبح میں ہوا اس کے ویرود سوروپ یہ مارچ نکال رہے ہیں وپکشی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ جو وپکش کی سانسد ہیں جو مہلہ سانسد ہیں ان کے ساتھ دھکا مکی کی گئی حالانکہ سرکار کا پکش کچھ اور ہے سرکار کا کہنا ہے کہ وپکش نے ساری مریادائیں توڑ دی گریما سدن کی تارتار کر دی کل ہم نے ونکی یا نائجیو کو سنا سبھاپتی کو جو بہت دکھی تھے انہوں نے کہا سدن کی بریادہ کا سبھی کو دھیان دکھنا چاہیے اور یہ وپکشی ڈلوں کے نیتاؤں آج مارچ نکال رہے ہیں کول بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہوا پکشوں کی کوشش یہ ہے کہ ٹھیکرا سنسد کی کارواہی جو دو دن پہلے ختم ہوئی ہے اس کا ٹھیکرا دوسرے کے سر پہ پھوٹے وپکشی ڈل یہ نہیں چاہتے کہ ان پر یہ آروپ لگے کہ ان کی وجہ سے سدن کا سطر نہیں چل پایا کام کاج نہیں ہو پایا اور جلد ہی سطر ختم کرنا پڑا دوسری طرف سرکار کا کہنا ہے کہ وپکش کے ہنگامے کے چلتے سنسد کا سطر دو دن پہلے ختم ہوا اور وپکشی ڈل کے نیتا آج یہ پردرشن کر رہے ہیں جس میں پندرہ وپکشی ڈل شامل ہوئے ہیں کیندر سرکار کے خلاف یہ پردرشن ہے ان کا کہنا ہے کہ مہلہ سانسدوں کے ساتھ جس طرح کا ویوہار ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو لے کر کاریوائی ضرور ہونی چاہیے تو راجی صبح کی مریادہ تار تار کی گئی یہ کہنا ہے سرکار کا کل یہی بات کہی لوگ صبح کے سپیکر نے بھی اومبرلا نے بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ویوہار ہوا جتنے کام کی امید تھی وہ نہیں ہو پایا جبکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سدن میں زیادہ سے زیادہ چرچہ تو وپکش اس کو برداشت نہیں کرے گا ابھی آج سیشن تو سینڈائے ہو گیا ہے آگے بھی کیا اسی طرح سے وپکش آگے اپنی رننی تھی ایک جو ٹھوکر بناتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ ہماری تین مانگیں تھی پیگسز پہ بحث گرہ منتری کا جواب کوٹ مانٹرڈ انویسٹیگیشن جو کسانوں کا اندولن ہے اس کے اوپر ڈسکشن اور جو کوویڈ کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے سرکار تینوں چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی چلیے وپکش کا کہنا ہے کہ سرکار جن مددوں پر چرچہ وپکش چاہتا تھا آپ لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وپکش پورا ایک جوٹ نظر آیا ایس بار آج آپ لوگ ویجے چوک پر پہنچے ہیں پارلیمنٹ تو سینڈائے ہو گیا ہے آگے بھی اسی طرح سے وپکش کی رننی تھی جاری رہے گی تمام مددوں پر ہمارا آج کا یہی بات پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا ہمیں پارلیمنٹ نے ہمارا آواز اس لیے ہمارا آواز سننے کے لیے ہم آپ کا پاس آہے ہیں ویجے چوک میں آکے لوگوں کا آواز سنانا چاہ رہے ہیں ہمارا ویروض کیا ہے ہمارا پارلیمنٹ میں وپکش کا آواز ہی سننے نہیں دی رہے ہیں یہی بات ہے وپکش کی آواز کو اندر پارلیمنٹ میں نہیں سننے دیا جارہا ہے اس طرح کاروب تمام کانگریس کے جو نیتا ہیں یا وپکش کے جو نیتا ہیں وہ لگا رہے ہیں ابھی دیکھیں ہاتھ میں پلکاتز لے کر کے میم سرکار کہہ رہی ہے کہ انسلٹ ہے ڈیموکرسی کا جس طرح سے ہنگامہ لگتا ہے دیکھنے کو ملا سبن میں یہ ہنگامہ مجبورن کرنا پڑا ہے انسلٹ ہے ڈیموکرسی کا سرکار سے جس نے ڈیموکرائٹک چوزن لوگوں کا جو ہم مانگ کر رہے تھے چرچہ کے لیے وہ نہیں کروائی چلیے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے جو ہے وہ ڈیموکرسی کا حصہ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ہو رہا ہے دیکھنے راہل گانڈی یہ جو لیڈ کر رہے ہیں اس پورے وپکش کے جو یہ پرچ ہے آج اس کو ابھی راہل گانڈی جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں وجہ چوک پر تمام وپکش کے نیتا جو ہیں وہ یہاں سے آگے کی اور پڑھیں گے آگے میڈیا سے بھی روبرو یہی پر ہوں گے وپکش کے تمام آروپ ہیں پیگسس سے لے کر کے باقی تمام مددوں پر بھی وپکش لگتار آروپ پر لگا رہا ہے مجھے لکشمی انڈیا ٹی وی دلی تو وپکش لگتار سرکار پر آروپ لگا رہا ہے مارشلز کے ذریعے وپکش کا کہنا ہے کھلے بندی کی گئی مہلا سانسدوں سے بچ سلوکی ہوئی یہ بڑے آروپ وپکش سرکار پر لگا رہا ہے وہیں ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ وپکشی سانسدوں پر مہلا مارشلز سے ہاتھا پائی کی کوشش کا آروپ گلت ہے سنسدیہ کاریمنٹری نے کہا کہ مہلا مارشلز سے ہاتھا پائی کی کوشش کی گئی وپکشی سانسدوں دوارہ جو کی گلت ہے اور ایسے نیتاؤں پر کڑا ایکشن ہونا چاہیے یعنی پکش اور وپکش دونوں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں اور اسی کو لے کر یہ مارچ نکالا ہے وپکشی دل کے نیتاؤں نے پندرہ وپکشی دل اس مارچ میں شامل ہوئے ہیں راجی سبھا جسے اچھ سدن کہا جاتا ہے بہاں جو کچھ بھی ہوا کل وہ واقعی شرمسار کرنے والا تھا سنسد کا مونسون سترہنگامے کی بھیٹ چڑھ گیا کوئی کاریوائی نہیں ہو پائی ہے بہت کم اکیس گھنٹے کی کاریوائی لوگ سبھا میں ہوئی کل ہم نے ونکائین آئیڈیو کو سنا اس سے پہلے اومبرلا کو بھی سنا دونوں نے اس بات کو لے کر دکھ جتایا کہ سنسد کی گریمہ کا دھیان نہیں رکھا گیا سانسدوں کے دوارا جو ٹھیک نہیں ہے سدن کی اندر سی ٹی بجائی گئی راجی سبھا میں چیئر کی طرف بار بار پیپر اچھا لے گئے وپکش کی طرف سے سرکار پر مارشلز کے استعمال پر وپکش سوال اٹھا رہا ہے یعنی دونوں کی کوشش ہے کہ سنسد کی کاریوائی جو نہیں ہو پائی یا جو سنسد کا سطر دو دن پہلے ختم ہوا اس کا ٹھیکرہ دوسرے کے سر پر پھوٹے وپکش یہ نہیں چاہتا کہ اس پر یہ عاروپ لگے کہ اس نے سنسد کی کاریوائی نہیں چلنے دی سنسد کا کام کاج نہیں ہو پائی اور اس کے ہو ہنگانے کی وجہ سے سنسد کا سطر دو دن پہلے ختم ہوا ادھر سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس کا ٹھیکرہ وپکش پر پھوٹے اس پر یہ عاروپ نہ لگے کہ اس نے سنسد چلانے کے لیے کوشش نہیں کی کیونکہ سرکار کی ذبہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ تائے کرے کہ سنسد چلے